نحج البلاغہ جب پہنچا تو میں کئی دن تک نحج البلاغہ کی تعلیف کا کام نہیں کر سکا جب امیر المومن کی اس جملے تک پہنچا تخففو تلحقو کہ کلم میرے ہاں سے چھوٹ گیا اور میں ایک وجد کی قیفیت میں آگیا کہ اتنا مختصر کلام اور اتنا فضی و بلیق کلام کہ مجھے یقین ہوگے کہ غیرس علی کوئی بھی اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا ایک مختصر جملہ جو صرف دو لفظوں پر مشتمل ہے لیکن معانی اور مفاہیم کی پوری کائنات اپنے اندر سموئے ہوئے تخففو تلحقو کیا عجیب انداز ہے حقیقت موت کو بیان کیا میں شرمتا ہوں گفتو اتنی تشنا رہ رہی ہے مجھے احساس ہے کاش تفصیلی وقت ہوتا ہے میں زیادہ چیزوں کو کھولتا لیکن اب جبکہ وہ ختم ہو رہے میں اختتامی چند کلمات ارس کروں تتمے کے طور پر تخففو یعنی ہلکے پھلکے ہو جاؤ سبق بار ہو جاؤ تلحقو ملحق ہو جاؤ گے کس سے ملحق ہو جاؤ گے علی سے ملحق ہو جاؤ گے کون علی یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں آخر کیوں علی امیر المومین فرما رہے کہ یا حارِ حمدان مَنْ جَمُتْ يَرَنِي اے حارِ حمدان جو بھی مرے گا جب بھی مرے گا جہاں بھی مرے گا وہ مجھے دیکھے گا کیسے دیکھے گا یہ کیسے ممکن ہے کہ جو جہاں مر رہے علی کو دیکھے البتہ ایک شخصیت ہے پیمبر کے اصحاب میں سے جس سے متعلق ختمی مرتبت نے فرمایا کہ مقداد بن اصوت کی میرے اصحاب میں وہی حیثیت ہے جو حروف تحجی کے درمیان علف کی ہوتی ہے یہ مقداد بن اصوت روایت کرتے ہیں کہاں کہ جنگ خیبر کے موقع پر میں کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ جب علی شبن ابی طالب نے در خیبر میں اپنا ہاتھ ڈالا اور پھر جنبش دس سے جب اس دروازے کو ہلایا تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ پورے قلعے کی اوپر لرزہ تاری ہے اور پھر جب علی ابن ابی طالب نے اپنی جنبش دس سے در خیبر کو اکھیڑا اور فضاؤں میں اچھالا تو اتنا روب تاری ہو گیا یہودیوں کی اوپر اس طرح سے ڈر کے گھبراں کے بھاگ رہے تھے کچھ گر رہے تھے کچھ مر رہے تھے کچھ زخمی تھے لیکن ایک عجیب چیز جو میں نے دیکھی مقداد بن اصوت روایت کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھا جب علی نے در خیبر کو اکھاڑا یہودی گھبراہٹ کے مارے کچھ گر رہے تھے کچھ مر رہے تھے کچھ زخمی تھے کچھ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے لیکن میں نے عجیب چیز دیکھی کہ جو بھاگ رہا تھا اس کی زبان پر بھی علی تھا جو مر رہا تھا اس کی زبان پر بھی علی تھا جو زخمی تھا وہ بھی علی علی کر رہا تھا اور دوسری طرف میں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب اپنی ظلفکار سے ٹیک لگا کے کھڑے مسکر آ کے دیکھ رہے ہیں سارا منظر یہ علی کون ہے کہ ہر انسان مرنے سے پہلے خب وہ مومن ہے یا منافق علی کو دیکھے گا یہ علی کون ہے جس سے متعلق خلیفہ ہے اول رسول اسلام سے روایت کر رہے ہیں کہ لا یجوز احد ان السرات اللہ من قطب علی ان الجواز کوئی انسان اس وقت تک پلے سرات سے نہیں گزر سکتا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں علی کے ہاتھ کا لکھا ہوں اجازت نامہ موجود نہ ہو کیوں پروردگار نے یہ پاسپورٹ یہ ویزا یہ گزر نامہ یہ اجازت نامہ کسی نبی کے افتیار میں کیوں نہیں دیا کیوں علی علیہ السلام کے افتیار میں یہ دیا کیوں کسی نبی کو پروردگار نے قسیم نار وال جنت قرار نہیں دیا کیوں علی قسیم جنت وال نار ہیں غیر صدی کسی اور کیلئے یہ نہیں کہا کیوں علی سا کی ایک اوسر ہے یہ سب فضیلتیں ہیں لیکن ان کا فلسفہ کیا ہے یہ علی کون ہے علی کا تعرف پروردگار نے قدم قدم پر خود قرآن میں فرمایا یہ علی کون ہے علی کی زندگی کا صرف ایک پہلو عرض کرو تاکہ شاید ان ساری باتوں کا ہمیں جواب بھی مل جائے اشارے کی شکل میں میں شرمندہ ہوں وقت کی کمی کے باعث میں کھول نہیں سکتا چیزوں کو ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے جناب مریم سلام اللہ علیہا قدیسہ ہیں بطول ہیں معصومہ ہیں ایک برجستش شخصیت ہیں وہ شخصیت خاتون کوئی خاتون مسلسل مسجد میں نہیں رہ سکتی ہے لیکن مسجد اقصہ میں سالہاں سال رہی ہیں اور یہ شرف ہے جناب مریم کا کل ما دخل علیہا زکری المحراب وجد اندہا رفقہ میں علی کی زندگی کی وہ اساس بیان کرنا چاہا رہا ہوں کہ جس اساس کے گرد علی کی سارے فضیلتیں تواف کر رہی ہیں ان ساری فضیلتوں اور کمالات کا منبع کیا ہے امیر المہن کی زندگی میں تاکہ ہمیں اس سوال کا جواب بھی مل جائے اور ہمیں حقیقت زندگی بھی سمجھ میں آ جائے اور علی جو ہمیں کیا کہنا چاہ رہے کہ موتو قبل انت موتو شاید اس کا جواب بھی مل جائے جناب زکریہ جو مریم کے خالوں تھے قرآن فرماتا ہے کہ انہوں نے کفالت کی مریم کی کلما دخلا اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب البتہ اس کا کیا مطلب ہے کبھی عرض کروں گا بغیر حساب اس کا مطلب چھپڑ کھاڑ کے دینا نہیں یہ مریم پرآن کہرے کل لما جب بھی ہمیشہ اس مریم کے لیے جنہ سے رزق آتا ہے اور عیسیٰ کی ولادت کی موقع پر پہلی بات تو یہ کہ جہاں سالہ سال رکی کیوں خدا نے کہا کہ ابھی باہر چلیں درحالی کہ مریم قدیسہ ہیں بطول ہیں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے یعنی مسجد میں اللہ کے گھر میں بھی عیسیٰ کی ولادت ہو سکتی ہے اس اعتبار سے کوئی مشکل نہیں ہے پھر خدا کیوں فرما رہا ہے کیوں بھیجا مسجد سے باہر جہاں مسلسل رہی اور دوسری طرف فاطمہ بنت عصد تو مسجد میں نہیں رہتی تھی ہمیشہ گھر میں رہتی تھی لیکن ولادت کے موقع پر بالخصوص فاطمہ بنت عصد کو کعبہ کے اندر ملایا جا رہا ہے اگر دروازے سے آ جاتی تو آج محرک لکھتا کہ ارتجالی طور پر ایسی اور کوئی جگہ نظر نہیں ہے دروازہ کھلا دیکھا چلی گئی ایسا نہیں ہے سلوات بیجی خاندان فاطمہ پر جس علی کے ذکر پہ آنے پہ کعبے کی دیوار شک ہو گئی وہ امامہ بھی گرتے ہوئے ایک روپ تاری ہو جائے تو ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تم بھو ارنی یہی لکھتا کہ شاید ارتجالی طور پر اتفاقن ایسے ہو گیا نا راز کیا ہے رمز کیا ہے وہ مریم جو مسلسل جب تک مسجد اقصہ میرے کھانا آتا رہا ایسا کی ولادت کے بعد اب جبکہ نکاہت تاری ہوئی کمزوری اور ناتوانی محسوس ہوئی بھوک لگی آج خود مریم کو ہاتھ اٹھانے پڑ گئے وہ خدا جو ہمیشہ قدیسہ معصومہ اور بطول مریم کیلئے بن مانگے کھانا آتا کرتا تھا پہلی مرتبہ آج انتظار کرتی نہیں جناب مریم کھانا نہیں ہے خود ہاتھ اٹھائے کہا پروردگار مجھے ضرورت ہے تو خدا نے کیا جواب دیا قرآن میں وَحُسِّي عِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَ کھانا چاہیے اٹھو وہ خجور کا دراخت ہے جا کے اس کے تنے کو اپنے ہاتھوں سے مارو تو ساکت علی کے رتبن جنیہ تازہ خجوریں گریں گی اٹھا کے کھا لینا مریم نے سوال کیا بارگاہ حدیت میں پروردگار کل تک بن مانگے کھانا آتا کرتا رہا آج جب مجھے ضرورت ہے نحیفو ناتوانو کمزور ہوں آج مجھے کہا جا رہے کہ میں خود جاؤں اٹھوں اپنے کھانے کا احتوام کروں خدا نے کیا جواب دیا کہا اے مریم سمجھے علی کون ہے کیوں علی قصیم النعر والجنہ ہے کیوں موت سے پہلے علی کے چہرے کی زیارت ہوگی کیوں علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا اجازت ناما چاہیے پلے سے رات عور کرنے کے لیے کیا جواب دیا پروردگار نے فرما اے مریم کل تک تمہارے دل میں صرف میری محبت تھی اس لیے میں تمہارے لیے کھانا بھیجتا رہا آج تمہارے دل میں میرے غیر کی محبت بھی آ چکی ہے اور دوسری طرف جناب فاطمہ بنتیسر کتنے دن رہی کعبے کے اندر تین دن اور تین دن مسلسل آپ کے لیے جنت سے کھانا آتا رہا کیوں کیا راز ہے اس راز کو ختمی مرتبط نے فرمایا ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے صرف اپنی عبادت کیلئے خلق کیا تمہیں يَا أَيُّهَنَّا سُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ اے تمام انسانوں عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں عدم سے وجود دیا نہیں سے ہے بنایا بار بار پروردگار بشر کو اپنی عبادت کی طرف بلا رہا ہے اور اس عبادت میں شرک گوارہ نہیں ہے لیکن جس ہستی نے عبادت کا تعارف کروایا اسی ہستی سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ عبادت کیا ہے فرمایا خُقُو عَلِينِ عبادت عَلِي سے محبت کرو خدا کی عبادت ہے اور جہاں پر رکے نہیں فرمایا ذِكْرُ عَلِينِ عبادت عَلِي کا ذِكْر کرو یہ بھی خدا کی عبادت ہے اور اَنَّاسْرُ عَلَانْ وَجْحِ عَلِي جِبْنِ عَبِي طَالِب عبادت یہ بھی عبادت ہے علی کا جہرہ دیکھ لو یا رسول خدا یہ کیا ربط ہے ان دو باتوں میں کہ محبت علی کی عبادت خدا کی زیارت علی کی عبادت خدا کی ذِكْر علی کا عبادت خدا کی تو ختمی مرتبت فرمائیں گے اس لیے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے علی سے محبت کرنا عبادت ہے علی کا ذِكْر کرنا عبادت ہے کہ علی نے جس دن کعبے کے اندر آنکھ کھولی اور تریسٹھ سال گزارنے کے بعد جب علی کی آنکھ بند ہوئی آغاز بھی سجدہ سے انجام بھی سجدہ تک اور ان دو سجدوں کے درمیان علی جبنِ عبی طالب نے اپنی زندگی کے تریسٹھ سالوں کے کسی سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں بھی کسی انسان کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا ہمیشہ خدا کی طرف بولایا ہے یہ علی جس نے خود اختیاری موت اختیار کی ہے یہ علی کہ جو شبِ حجر جن سے متعلق خدا نے وہ ساری سند جاری کر دی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَ حُبْتِغَامَ رَزَاتِ اللَّهِ جس نے اپنا نفس خدا کو بیچا اور خدا کی رضا خرید لی یہ علی انسان سے فرمارے ہیں اے انسان تمہارے نفس کی قیمت کم از کم جنت ہے کم از کم یہ عجیب بانت ہے اب میں اس کو نہیں کھول سکتا یہ علی یہ مظہرِ صفتِ حی مظہرِ صفتِ ممیت جو خود لا زوال حیات کے حاملے میں جو جنگلہ شروع کیا تھا اس کو میں روک دیا نہیں بیان کر سکتا وہ ختم ہوا تَخَفْفُو تَلْحَقُ یہ علی جو خود لکا ہے پروردگار کی منزل پر فائز ہے وہ علی جس کی زندگی کا آغاز بھی خدا ہے انجام بھی خدا ہے جس نے کبھی ساری زندگی ایک لمحے کے لیے کسی انسان کو اپنی طرف نہیں متوجہ ہونے دیا اس لیے علی وجہ اللہ ہے یہ علی چاہتا ہے کہ اگر میرے ساتھ مل کر جانا چاہتے ہو لکائے پروردگار اس نکتے کمال تک پہنچنا چاہتے ہو اپنے حدفِ تقص تخلیق تک پہنچنا چاہتے ہو تو یہ نسخہ ہے بشریعت کا مشکل کو شاہ فرمارے تَخَفْفُو تَلْحَقُ ہلکے پھلکے ہو جاؤ مل جاؤ